ایفیڈرین کوٹا کیس کے مجرم لیگی رہنما حنیف عباسی کو اڈیالا جیل سے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے نواز شریف کی رہائی کے وقت حنیف عباسی کو پروٹوکال دیے جانے کے معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے دورکنی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر حنیف عباسی کو اٹک جیل منتقل کیا گیا ہے ایفیڈرین کوٹا کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں مجرم لیگی رہنما حنیف عباسی کو اڈیالا سے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے نواز شریف کی رہائی کے وقت حنیف عباسی کو پروٹوکال دیے جانے کے معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق نواز ان سے بات کریں گے فرق بتائیے گا انکوائری کہاں تک پہنچی ہے اور ریپورٹ کب تک منظر عام پر آئے گی یہ ریپورٹ جو ہے یہ پیر کو جو ہے وہ وزیراعلا عثمان مزدار کو پیش کر دی جائے گی حنیف عباسی کو فوری طور پر انکوائری کمیٹی کی سفارش پر ہی اڈیالا جیل سے منتقل کر دیا گیا ہے اٹک جیل سے سیکیورٹی ایس آر میں ان کو منتقل کیا گیا شاید سلیم بیگ جو ڈی آئی جی ہیں ان کے جانب سے یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا جس کے بعد ان کو منتقل کیا گیا اس کے علاوہ انکوائری کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کچھ مزید انکشافات جو ہیں وہ بھی ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سامنے آئے ہیں اور وہ تمام ریپورٹ جو ہیں وہ وزیراعلا عثمان مزدار کو پیش کر دی جائیں گی اور اس معاملے میں سابق ڈیپٹی سپیکر مرتضی عباسی کو بھی شاملے تفتیش کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ فرق اب دیکھ کرنے پر